اچھا اسی طرح آپ دیکھنا ہے آپ نے کبھی عورت کے زیورات پہ غور کیا یہ جو آپ نے اس کو ماشاءاللہ سونے چانی میں تولا ہے کبھی عورت اس کے زیورات پہ بھی غور کیا ہے یہ تھی زمانہ جاہریت کی یادگار ہے کہ وہ جب عورتوں کو لاتے تھے اور پکڑ کے تو پاؤں میں انہیں بیڑیاں ڈال دی ہاتھوں میں ہتھریاں ڈال دی باندھ کے پٹھا دیا عورت یادہ عورت شوخ ہوئی تو انہیں ناگ میں سرات کر کے رسی ڈال کے کھینچا اور شوخ ہوئی تو انہیں گلے کے اندر بھی جناہوں نے کہا گلے میں پٹھا ڈال دو اس کو اس کے کنوں کے اندر سرات کر کے کدھر باندھو ہے کدھر باندھو یہ اس دور کے ڈاکو جو تھے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے بڑے بڑے جادر جببار کے سن کے بیشی لوگ تھے وہ اس طرح عورتوں کو سرائیں دیتے تھے نحضر اللہ اس کو ذرا ہم نے رنگ بدل دیا ہے کہ وہ ہم نے سارے زیورات ذرا سنے کے بنا کے اس میں ہیرے جڑکے اور زمرت لگا کے یا کود لگا کے اسی طرح گلے میں ڈالا ہے اسی طرح پاؤں میں ڈالا ہے اسی طرح ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہیں اسی طرح ناک میں نتھ ڈالی ہے اسی طرح کان میں بالی آنڈالی ہے ہے وہی تصمب کیونکہ سونے کا ہے عورت بیچاری بھی چوکت خوش ہو جاتی جو کوئی جیسے ذائرہ ملتا ہے مرنہ آخر بجے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے آخر اتنے ذائرہات کی اور گلے میں بھی سرانکر کر کے ڈالا جائے ناک میں بھی سرانا کر کے ڈالا جائے وجہ کیا اچھا لگتا ہے تو مرد کیوں نہیں کرتا مرد بھی اپنے سرانکر والے کان میں بھی ناک پھولی اگر یہ اچھا لگتا ہے خود صورت لگتا ہے آج کل کوئی شرپیں ہیں وہ تو خیر مخنص ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عورتے بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے بالے کان میں ڈالے ہوتے ہیں بہتو خیر یعنی ان لوگوں ہیں جنہیں عربی مخنص کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ ماہ فرمائے کہ جو مرد ہو کر عورتوں کی تشبیل بناتے ہیں اور عورتیں مردوں کی بناتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورے ادوار پہ نظر ڈالے رومن امپیر پہ نظر ڈالے فارس پہ نظر ڈالے یونان پہ نظر ڈالے مصر پہ نظر ڈالے ہندو تحریر پہ نظر ڈالے آریائی تحریر پہ نظر ڈالے زمانہ جہدیت کی تحریر پہ نظر ڈالے یہودیت پہ نظر ڈالے نظر کسی میں بھی کیا عورت کو کوئی مقام ملا ہے کوئی تاریخ کوئی اطاق اٹھا کے دیکھنے یہ شرف جو ہے عورت کو یہ مرتبہ جو ہے عورت کو دیا ہے اگر تو صرف اسلام نے دیا ہے کہ اسلام نے آگے عورت کا ایک بقام بنایا ہے اسلام نے آگے بتایا ہے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے عورت بہن بھی ہوتی ہے عورت بیٹی بھی ہوتی ہے عورت بیوی بھی ہوتی ہے اور اسلام نے اس کے حقوق کی بداہت کی ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہے بحیثیت ماں کے حقوق کیا ہے بحیثیت بہن کے حقوق کیا ہے بحیثیت بیٹی کے حقوق کیا ہے بحیثیت بیوی کے حقوق کیا ہے اور یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ جیسے مرد جو ہے محدث ہے عورت بے محدث آئے مرد مفسر ہے عورت بھی مفسر آئے مرد عالم ہے عورت بھی عالمہ ہے مرد مبلغ ہے عورت بھی مبلغہ ہے یہ اسلام نے اس کو تنظور دیا ہے اسلام نے اس کو مقام دیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابی حریرہ ہیں حضرت خلفاء راشدین ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عباد الائن ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص ہیں بڑے بڑے جریل القدر صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر الرضی اللہ علیہ وآجمہین جیسے ساری دنیا علم میں ان کے دروادے کی محتاج ہے اسی طرح عورت کے بی بی آئیسہ کے دروادے کے بھی محتاج ہے اسی طرح وہ بی بی امی سلمہ کے دروادے کے بھی محتاج ہے امی حبیبہ کے دروادے کے بھی محتاج ہے بی بی حفظہ کے دروادے کے بھی محتاج ہے یہ مرتبہ صرف اسلام نے دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب آپ بلا مبالغہ یعنی بغیر اعتراض کے بغیر تنز کے بغیر تنقید کے بڑے حسنے سے آپ تو بڑے لکھے لوگ ہیں نا جی آپ الحمدللہ مطالعہ کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں آپ تاریخ عالم تاریخ اقوام عالم پہ نظر ڈال لیں تاریخ انسانیت پہ نظر ڈال لیں کہ کسی مذہب نے عورت کے لیے یہ حقوق یہ مرتبہ یہ مقام یہ عزت یہ عظمت دی ہے جو اسلام نے اسو دی آج پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں قرآن کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھیں جو اللہ نے مرد کو حق دیا جو مرد کا مرد وہی عورت کا ہے مرد مسلمان ہے Wissenschaft عورت بھی عورت مرد اگر مومن ہے то عورت بھی مومن ہے مرد اگر عابد ہے تو عورت بھی عابد ہے مرد اگر صائم ہے روزے دار ہے تو عورت بھی صائمات میں ہے مرد اگر تحجید گزار ہے تو عورت بھی تحجید گزار ہے مرد اگر حاجی ہے تو عورت بھی حاجی ہے مرد اگر عمرہ کرتا ہے عورت بھی عمرہ کرتا ہے مرد اگر نماز ادا کرتا ہے عورت بھی نماز ادا کرتا مرد اگر قربانی کرتا ہے عورت بھی قربانی کرتا ہے مرد اگر زقاعت دیتا ہے عورت بھی زقاعت دیتی ہے مرد اگر صدقات کرتا ہے تو عورت بھی صدقات کرتی ہے یہ برابری یہ مرتبہ یہ عزت اور یہ عظمت کس نے دی ہے ماں سباہی سلام غیرت کے نام پہ اللہ جانے کتنی عورتوں کو قطر دیا جاتا ہے آپ اکثر اخبار آدمے پڑھتے ہوں کہ جی وہ چولا پھٹنے سے آگ لگ گئی تو آگ ہمیشہ بہو کو لگتی ہے سانس کو تو کبھی نہیں لگی اس کی کیا وجہ ہے بھئی ایسا چولا سمجھدار ہے کہ صرف اسی کو پکڑتا ہے وہ آگ ایسی سمجھدار ہے کہ گھر میں نہ اس کی بیٹی کو جلاتی ہے کہنا سال جلتی ہے صرف وہ بہو جلتی ہے وہ جلائے جاتا ہے اور پھر اس کو خود کشی کا رنگ دینے کے لیے وہاں ایک چولا پھار دیا اور جی وہ روٹی پکا رہی تھی دیہات کیا یہ عورت ہے چولے کا صحیح استعمال آتا نہیں تھا اور جناب وہ چونکہ نیلن کے کپڑے پہ بساگ لگ گئی اس سارے گھر والے جاننے کے باوجید بھی گواہی دیں گے ہنج بلکٹی کا کوئی مقدمہ نہیں کو بوچھنے مانی عورت ہے لگے اس کے مقابلے پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شرف جو ملا ہے عورت کو یہ صرف اسلام نے دیا اسلام نے آگے عورت کو اونچھٹیا اسلام نے آگے عورت کے حقوق معین کیے اسلام نے آگے عورت کے رشتے باضح کیے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے عورت بیٹی بھی ہوتی ہے عورت بہن بھی ہوتی ہے عورت بیوی بھی ہوتی ہے اور پھر ان سب کے حقوق بھی آ رکے کہ ماں کے کیا حقوق بیٹی کے کیا حقوق ہے بہن کے کیا حقوق ہے بیری کے کیا حقوق ہے یہ اسلام نے آگے ان کو قیر مزدلت سے نکالا اسلام نے آگے ان کو اتنا بڑا شرف مکشا ہے اسلام نے اتنا اونچا کیا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت تلاوت کیا ہے کہ اب آپ الحمدللہ اتنا عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں مکہ سرزمین مکہ میں رہتے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگیں اللہ کا شکر ہے یا اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت سامنے نہ بھی آئے تو گھر میں بیٹھ کے اردو پہ ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا کسی جگہ پر عورت اور مرد میں فرق ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات جیسے یعنی مسلم مرد ہیں اسی طرح عورتے جیسے مومن مرد ہیں اسی طرح عورتے ہیں اور اس کے بل قانتین والقانتات اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد ہیں عورتے ہیں والصادقین والصادقات اگر صدق پہ یہ مقام پہ فائد ہونے والے مرد ہیں تو عورتے ہیں والصابرین والصابرات بلاؤں پہ عبادات پہ انتہانات میں سبر کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتے ہیں والخاشئین والخاشئات اللہ کے آگے درنے والے خشو کرنے والے آجدی کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتے ہیں اللہ کے لیے جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں اپنی شرم کا ہوں بھی حفاظت کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں اللہ نے فرمایا اور اللہ کے ذکر میں رات دن مشبور رہنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں ان کے لیے تو اللہ نے مغفرت راجر عظیم تیار کا بچہ اب بتائیں کسی چیز میں عورت کو مرد سے اسلام نے جدا کیا جو برکام اللہ نے مرد کو دیا وہی عورت اور اسی طرح بے آئے نہیں ساری دنیا کے علماء سے آپ پوچھ رہے تمام فقرِ علی المذاہب العربہ میں دیکھ رہے کہ کیا اگر عورت روزہ رکھے تو اس کا ثواب کم ملے گا چونکہ عورت ہے اگر مرد حج کرے اور عورت حج کرے تو ثواب کم ہوگا چونکہ عورت ہے بلکہ اللہ نے تو اس کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جہاد اپن نال حج ہے عورتوں سے کہ تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت ہے تمہارا جہاد آ جائے اور پھر اسلام نے عورت کو جو حج کے سفر میں جو آسائش دی جو آرام دیا جو راحت دی وہ مرد کے لیے نہیں ہے یعنی مرد کے لیے تو ضرورت نہیں ہے نا کہ محرم کو لے کے چلے لیکن اسلام میں عورت کے لیے تو پابندی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے کیوں کوئی تکلیف ہوگی تو محرم مدد کرے گا حفاظت کرے گا دکھ سکھ میں ساتھ دے گا مرد کا تو جب باب بڑا ہوتا ہے تو اولاد حج پہ بھیج دیتی ہے کہ انشاءاللہ کنکرہ مارتے ہوئے بہت ہو جائے گا کیونکہ اولاد تو سمجھدار ہوتی ہے نا وہ تو اپنے والے بہن کو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا جی جب ان کو حقوبت نوکری سے نکال دے پھر نارلی اللہ والا ہو جائے یعنی بندوں کے لیے بیکار ہوگیا اب خدا کی کام ہے تو اس کے لیے تو یہ عالم ہے لیکن کوئی عورت ساتھ نہ کرے جب تک محرم ساتھ ہو کیوں محرم ساتھ ہو اس کی عزت کا تحفظ اس کی سفر کی مشکلات کا تحفظ اچھا پھر جناب یہ ہے کہ مرد کے لیے تو حکم ہے جناب جب آپ آئے محقات پہ تو غسل کریں اور اس کے بعد جناب آپ نے یہ سوٹ شوٹ اور کپڑے شپڑے اور جناب یہ جو آپ نے لباس پہنے ہوئے سب اتارو بس دو چادریں پہنو سیکھن عورت کے جیتے کوئی حکم نہیں کہ وہ لباس پہنے چادریں پہنے لباس اور جیتے لباس ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے یہ اس کا حرام ہے جس لباس میں بیٹک ہوئے بلیسی میں نیت کرتے ہیں یعنی آپ اندادہ کریں کہ کس طرح اس کو راحت پہنچائی جا رہی ہے یعنی آپ دیکھیں ایک ایک مسئلے میں دیکھیں صرف یہ ہے کہ سرخ عینہ کو پہنے کے دنیا کو نہ دیکھیں کہ ہر کی دا آپ کو سرخ نظر آئے آپ بلکل نظر انسان سے دیکھیں کہ اللہ کا قرآن صورت العناف کہ اللہ نے بلکل جہاں مسلمان مرد گر گیا وہ ہی ساتھ عورت کریں اچھا جیسے علماء میں اللہ نے بڑے بڑے لوگ ہیں مفسر ہیں محدث ہیں فقی ہیں معرق ہیں شاعر ہیں اسی طرح اللہ نے عورتوں میں بھی پیدا کیا اس لیے اللہ دبالک و تعالیٰ کے دین اسلام نے جو عورت کو عزت بخشی ہے اس کے بارے میں اقوام عالم بلکل تصبر میں نہیں کرتے سوچ ہی نہیں سکتے اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارے نوجوانوں کے اضحان کو خراب کرتے ہیں شبہات ڈالنے پر کیونکہ انسان کو جب زد آ جائے نہیں تو زد کے اندر تو پھر اس کو ہر اچھی بات بھی دلی دلتے ہیں پھر وہ نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے شبہات تو ڈال سکتے ہیں لیکن دلائر کے ساتھ چھنڈے دل کے ساتھ انسان کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنا اونچا دیا ہے اب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ایمان سے کہیں یہ مکہ میں زمزم ہے یہ سائی بین الصفا والمروہ ہے یہ کیا؟ آپ نے کوئی ایسی عبادت دیکھئے جس میں یہ حکم دیا جائے کہ دور لگاؤں یہ کوئی ریس میں نے دورنا جو ہے وہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہو کبھی آپ نے کوئی تصبر کیا ہے بجا کیا ہے کہ صرف ایک اور کتنا اللہ نے اس کو اونچا کیا ہے کہ جب اس نے قربانی دی اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کو ان کے لخت جگر سیدنا اسماعید علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے مقام پہ کہ جہاں کوئی پانی نہیں عبادی نہیں انسان نہیں بالکل غیر آباد جگہ ہے اور آگے بی بی کو بٹھا دیتی ہیں حکم دیتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے ٹھیک ہے بی بی اتر گئی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک میں بھی دکھئے تفسیر آتی ہے اور احادیث میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے حضرت ابراہیم کے پیچھے دورنا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو اتارا بچے کو اٹھایا اور ایک مشکیدہ پانی کی اور تھوڑے سے ستو اور کچھ چنے یہ جو کچھ خجوریں اور یہ سامان دے گئے بغیر بولے ہوئے بغیر بیدہ کی ہوئے چل پڑے تو بی بی دوری نکھے رہے اس نے کہا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر خلیر اللہ جا رہے ہو کم از کم یہ تو بتناہو نا کیا اللہ آمارہ کا بہادہ اللہ نے حکم دیا یا میری کوئی غلطی ہے کہ نراد ہوگا ہے مجھے یہاں بے آپ وہ گیا جنگل میں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں کم از کم جواب تو دے لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے اللہ کا نبی تو نہیں بولتا جب پر اللہ اجازت ہے تو بعض کتابوں میں ہیں کہ بی بی شاہبہ حرم سے لے کر جہاں جنت المعالہ کا قبرستان ہے یہاں تک تیشے دوڑتی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سوالی پہ جا رہے ہیں اور بی بی تیشے دوڑ رہے ہیں اور صرف یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بھی ہمیں کم از کم بات کو بتلا دو کیوں ہمیں اس جنگل میں چھوڑ رہے ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ نعم ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بس بھی وہیں کھڑی ہو گئی کہا اِذَا لَا يُزَيُّعُنَا حَصْبُنَ اللَّهُ وَنِعِمَ الْوَكِيلُ وہی بس قبر کہا کہ براہیم اب تھی کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور وہی اللہ ہی ہمیں کافی ہے جاؤں اب ہمیں آپ کی ضرورتیں لیکن آخر خلیل اللہ مقام ہے نبی ہے خلیل ہے اور ابو الانبیاء ہے نبیوں کا باپ ہے جس کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے لیکن آخر اولاد ہے بیوی ہے اس کے حقوق ہیں جب علیدہ ہوتے ہیں تو اللہ کی آگے دعا کرتے ہیں کہ رب اللہ انی اسکنتم من ذریتی بیواز غیر دی ذرن عند بیتک اللہ اغرم